بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے مختلف پلانٹس لگائے ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں اور ابھی تو موسم ہے تو ان کے فلاورنگ بھی ہوئی بھی ہے بہت اچھے فلاورنس میں نکلے ہوئے ہیں پلانٹس میں یہ املی کا پودا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ کیسے کس طرح سے گروہ کرنا ہے اس کی کی روٹین کیا ہے تو آپ ہمیں ضرور کمیل باکس میں بتائیے گا باقی یہاں پر اور بھی ڈیفرنٹ پلانٹس لگے ہوئے ہیں آج سنی لے تھا بہت زیادہ سن لائٹ تھی بہت پھر بھی میں نے آپ کے لئے ویڈیو ریکارڈ کی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر اور بھی طرح کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں ہم نے پورٹس میں لگائے ہیں دیکھیں کتنے خوبصورت پنگ کلائر کے فلاور بھی نکلے ہیں اس پلانٹ میں یہ جب سن لائٹ جیسی اس پلانٹ پر پڑتی ہے تو اس کے فلاورز کھل جاتے ہیں اور بہت ہی کبصورت لگتا ہے اور جیسی سن لائٹ نیچے ہوتی ہے کم ہوتی ہے تو یہ فلاورز واپس سے بند ہو جاتے ہیں اور ایوری مارننگ یہ فلاورز کھل جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ساتھ جو بوٹل ہے پانی کی اس میں بھی ہم نے اس طرح سے پلانٹنگ کی ہوئی ہے باسکٹس میں بھی پلانٹنگ کی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے جب بھی پلانٹنگ کا آغاز کرنا ہے پلانٹنگ سٹارٹ کرنی ہے تو آپ کو پلانٹنگ کی لیے بھالو مٹی کا استعمال کرنا ہے جسے آبți پر بھالو مٹی کہا جاتا ہے وہ ایزیلی نرسری سے مل جاتی ہے آپ نے جو ریتی ہوتی، ریت والی مٹی ہوتی، پاتریلی مٹی ہوتی اس میں کبھی بھی پلانٹنگ نہیں ہوتی اس میں پودے نہیں لگتے اس میں یہ بیچ نہیں پھوٹتا اگر آپ نے پلانٹنگ شروع کرنی ہے تو آپ نے اس کے لئے بھالو مٹی خریدنی پڑے گی جو کہ بہت سستی ہوتی اتنی مہنگی نہیں ہوتی ایزیلی نرسری میں آپ جائیں گے تو وہاں پر ایزیلی آپ کو مل جائے گی اس میں بہت جلدی پودے لگتے ہیں اور بہت اچھے سے لگتے ہیں کیونکہ یہ مٹی نرم ہوتی ہے تو آپ پوشش کریں کہ آپ بھالو مٹی بائے کریں اور یہاں پر ہم نے ایک ایک بکٹ میں تین چار قسم کی پودے لگائے ہیں تو آپ اس طرح سے پلانٹنگ مل جتے ہیں لگنگر آپ چاہتے ہیں کہ تمہ ведь چھتے ہیں آپ Charter تو ایک بکٹ میں بھی پلانٹنگ کر دیکھیں یہاں پر ڈیفرنٹ پلانٹس ہیں اور یہ بڑے سائز بکٹ سے بھی پلانٹنگ کی ہوئی ہے یہ آج کا нейارہ کمات بھی پھالتے جا ہے یہ خودی پھیلتے جاتے ہیں آہستہ آہستہ جب ایک جگہ آپ لگا دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ دوسرے پلانٹس میں خودی ان کے بی 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 پلانٹس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ خودی پھیلتے جاتے ہیں اور اگر آپ یہ زمین پر لگاتے ہیں تو جب اپنے پوری کور کر لیتے پھیل کر دیکھیں اسے ہم نے لگایا اور یہ بھی ایک پلانٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک پلانٹ کی ڈیٹیل آیا ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو آپ کو یہ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور آپ کو ہوں گارڈن کیسا لگا آپ یہ بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ٹیرس پہ ہم نے بنایا ہے چھوٹا سا مینی روف کارت بہت ہی خوبصورت اگتا ہے یہ بھی اگر آپ زمین پہ لگائیں تو پورا پھیل جاتا ہے یہ بھی ہم نے سٹک بیچ میں رکھی ہے پلانٹ کے اور اس کی مدد سے پورا کور کیا ایلو سے سے باندھا ہوئا ہے تب جا کے تک ہے یہ زمین کی طرف کوریس کی شاخیں نکلتی ہوئی آرہی ہوتی ہے اور یہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اور یہاں پر دیکھیں یہ پنک فلاور والا پورا ایک پلانٹ یہاں پر بھی ہے دیکھیں اس میں سبھی میں بہت خوبصورت پھول نکلے ہیں سن نائٹ کی وجہ سے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں جو آپ کو میں نے پرپل لیف والا پلانٹ دکھایا ہے اس کی ایک نسر کا پلانٹ ہے نیچے جو گرین لیف والا ہے اور ساتھ ہی اس پلانٹ نے بھی بہت خوبصورت فلاورز نکلے ہیں یہ آج ہی نکلے ہیں کر اس میں ایک فلاور گروہ کیا تھا اس کے بعد آج اس میں چار چار فلاورز نکل آئے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ پرپل فلاور والا پلانٹ اگر آپ اس کی بھی ڈیٹیل چاہتے ہیں اس کی گروہ کرنے کا طریقہ آپ چاہتے ہیں اور کس طرح سے گروہ کرنا ہے اس کی ڈیٹیل روٹین کیا ہے اس کی ریف ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ساتھ ہی یہ گرین لیف پلانٹ بھی ہے دیکھیں یہ اسی پرپل لیف پلانٹ کی ایک نسر ہے اور یہ بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں یہ بھی زمین پہ پھیل جاتے ہیں ایلوویرہ بھی یہاں پر ہیں اگر ایلوویرہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ضرور اپنے گھر پہ لگانا چاہیے فریش ایلوویرہ کے بہت سارے بینیفٹس ہیں ساتھ ہی یہاں پر دوسری پلانٹ بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ایک ایک پلانٹ کے پر ڈیٹیل ویڈیو چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور یہاں پر یہ ایک روز پلانٹ ہے پر اس کے ساتھ مجھے جو جڑوں میں جو لگیں یہ دوسری پلانٹ ہے بلکہ اوپر جو ایک بڑا لگا ہوا ہے یہ روز پلانٹ ہے دیکھیں اس میں یہ روز فلاور بھی نکلا ہے یہ پنک روز فلاور ہے یہ بہت عرسے میں فلاور نکلتا ہے اس کا بہت جلدی جلدی نہیں نکلتے ہیں اس کے فلاور دیکھیں ساتھ یہاں پر گرین لیف پلانٹ بھی لگے ہوئے ہیں اور انجیر کا پودا بھی لگا ہوا ہے دیکھیں انجیر کے بھی بہت سارے پواہیتیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ انجیر کی پودے کے حوالے سے اگر ہم ویڈیو بنائیں تو ایک بہت نبی ڈیٹیل ویڈیو بن جاتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ویڈیو بنائیں تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں گے انجیر کے پتے کے بہت زیادہ فوائد ہیں ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ساتھ یہ گرین لیف پلانٹ ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا پروپر نیم اور اس کا پوری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو اس کی نبی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اور دیکھیں جو پانی کے کین وغیرہ آتے ہیں یہ اسے اوپر سے کٹ کر کے اس میں نے پلانٹنگ کی ہے اسے کلر کر کے آپ بھی اس طرح سے جو ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے اگر کوئی بھی آپ کشن میں بھی کوئی کٹورا وغیرہ ٹوٹ جاتا ہے تو اسے آپ پانی وغیرہ نہیں رکھ سکتے تو اسے آپ اس طرح سے کٹ کر اسے پلانٹنگ کر سکتے ساتھ یہ دیکھیں بکٹس ہیں سٹیل کی بکٹ بھی ہے پلاسٹک بکٹ بھی ہے اس میں بھی ہم نے پلانٹنگ کی ہوئی ہے اور ساتھ ہی یہ پلاسٹک کا گلاس ہے اس میں پلانٹنگ کی ہے دیکھیں اس میں کریک آگئی تھی تو اس میں پانی نہیں پی سکتے تھے تو اسے ہم نے اس طرح سے پلانٹنگ کر لی ساتھ ہی جو پلاسٹک کی بوٹلز ہوتی ہیں انہیں بھی کٹ کر کے اس میں بھی پلانٹنگ کی ہے دیکھیں اور یہ ایک ٹوکری ہے اس میں بھی ہم نے پلانٹنگ کی ہے یہ سٹیل کی ٹوکری ہے باسکٹ ہے یہ لوہے کی یہ دیکھئے اس میں اندر ہم نے بوری کا کپڑا لگایا ہے دیکھئے بوری کا کپڑا ہے اس کے اندر اور اس طرح سے اس میں بھی پلانٹ پنکی اس میں بھی ڈیفرنٹ پلاورز اور ڈیفرنٹ اس میں لگے ہوئے ہیں پلانٹس کوئی ایک پلانٹ نہیں ہے اس میں بھی ڈیفرنٹ پلانٹس لگے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی یہ چھوٹا سا درخت ہے بہت ہی خوبصورت سا یہ دیکھئے کتنا بڑا ہو گیا ہے سائز میں یہ بلکل اسی میں لگا ہوا ہے یہ ایک پوٹ میں لگا ہوا ہے دیکھئے یہ بھی بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور جب بارش ہوتی ہے تو بارش کے بعد پلانٹس بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں بہت اچھے سے کھل جاتے ہیں پودے کیونکہ جو ان کے اندر جو بھی پالنگ کا جب بارش ہوتی ہے تو پورا پلانٹ دھول جاتا ہے زائر سی بات اندر پوری مٹی اس کی دھول جاتی ہے یہ بہت ساف سترے ہو جاتے ہیں اور بہت کھل جاتے ہیں دیکھیں اس سائٹ کے میں نے آپ کو تمام پلانٹس دکھا دیئے ہیں یہ سارے اب میں آپ کو دوسری سائٹ کے بھی دکھاتی ہوں یہ ریکھیں یہاں پر بھی ہم نے ایک بکٹ میں پلانٹنگ کی ہوئی ہے وائٹ کلر کی اور یہ بوٹلز کو کٹ کر کے پلاسٹنگ کی جو پانی کی بوٹلز ہوتی ہیں ہم نے کٹ کیا ہے اوپر سے اور اس میں بھی پلانٹنگ کیے اس میں ابھی پودا نہیں نکلا ہے پر اس میں بیچ ڈالے ہوئے اور ساتھ یہ بھی پانی کی بوٹل ہے اس میں بھی کیے پلانٹنگ دیکھیں یہ وائٹ کلر کی لٹل بکٹ ہے اس میں بھی ہم نے پلانٹنگ کیے اسے بھی پودا لگایا اور دیکھیں کتنے اچھے سے لگا ہوا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے اسے پودے لگایا ہے اس کے لئے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں تو آپ اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور یہ ایک کپ ہے آنچ کا اسے بھی ہم نے پلانٹنگ کیے اس کا ہنڈل ٹوٹ گیا تھا تو اسے ہم نے اس طرح سے ریوز کر لیا اور دیکھیں یہاں پر بھی ایک وائٹ کلر کی بکٹ پڑی ہے اسے ہم نے پلانٹنگ کیے پلاسٹک کی بوٹلز ان سب میں آپ بہتسانی پلانٹنگ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے لئے سپیشل پورٹس خریدیں آپ کچھے کچن کا بیسٹ میٹیریل ہوتا ہے اس سے آپ بہتسانی پلانٹنگ کر سکتے ہیں اسے پودے لگا سکتے ہیں اگر کوئی باؤل وغیرہ بھی کریک ہو جاتے ہیں اسے ہم نے آپ کو بتایا تو اس میں بھی آپ پلانٹنگ کر سکتے ہیں پانی کے گلاس میں بھی آپ پلانٹنگ کر سکتے ہیں اگر وہ کریک ہو جائے اس کے قابل نہ رہے دیکھیں بڑی بڑی باسکٹس میں بڑی بڑی بکٹس میں بھی ہم نے پلانٹنگ کی تو وہ کتنی خوبصورت لگ رہے ہیں اسے بہت سے بودے بھی لگے ہیں اور یہ کڑی پتہ ہے یہ ابھی تھوڑا کم ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے دوسری بوڈلز کو اس طرح سے لمبائی میں کاتا ہے اور یہ یہاں پر جو پلانٹ ہے یہ چوہی موئی بھی اسے عام طرح پر کہا جاتا ہے سینسٹیف پلانٹ بھی کہا جاتا ہے اسے جب بھی ٹچ کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی اس کے جو لیڈز ہیں یہ کلوز ہو جاتی ہیں اس طرح سے دیکھیں اسے شائے پلانٹ بھی کہا جاتا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے یہ یہ دیکھیں اور اس کے جو فلاورز ہیں اسی میں اس کے بیچ ہوتے ہیں اسی سے یہ گروہ کرتا ہے اسی فلاورز میں سے اس کے بیچ نکالے جاتے ہیں اور اس سے گروہ کرتا ہے دیکھیں یہ بھی بہت پھیل گیا ہے یہ بھی ہم نے بیچ سے لگایا تھا اور یہ بہت پھیل گیا ہے بہت بڑا ہو گیا ہے لیکن یہ کافی دیدر سے ہوا ہے بہت دیدر لگی اس سے بڑا ہونے میں دیکھیں اس کے فلاورز کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں پنک کلر کے اسی میں سے اس کے بیچ ہوتے ہیں جو نکالے جاتے ہیں اس سے یہ گروہ کرتا ہے آپ اس کی اگر آپ اس کی شاخے لے کر بھی آپ لاتے ہیں اس سے بھی گروہ کر سکتا ہے پر بیس سے بہت جلدی گروہ کرتا ہے دیکھیں کچھ اس کے جو پرانے لیوز ہیں جو پرانے نکلے ہوئے ہیں وہ بند نہیں اور جس کے نئے نئے پتے جو نکلے ہیں وہ اچھے سے کام کر رہے ہیں جبکہ جو پرانے لیوز ہیں آئے ٹھنگ درست سسٹم is not working اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بڑے سائز کے پورٹ میں ہم نے لگایا ہوئے یہ پلانٹ یہ کافی چھوٹا سا بہت دیر سے بڑا ہوئے اور ساتھ گریم لیف پلانٹ بھی یہاں پر لگایا ہے پرپل لیف بھی دیکھیں وہاں لگا ہوئے ہیں اور بھی ڈیفرنٹ پلانٹ سے اور یہ اس کا بی بی پلانٹ ہے دیکھیں یہاں پر یہ گروہ کر رہا ہے چھوٹی وہی کا بی بی پلانٹ اور یہ خودی اس میں سے اس میں کنورٹ ہوتے ہیں اور اس کی بیچ توڑ کر آپ دوسرے پودے میں لگا سکتے ہیں اور اگر اس کی شاخر وغیرہ بھی آپ کٹ کر کے دوسرے پلانٹ میں لگایا ہے تو گروہ کرتے ہیں پودے اگر آپ ایک پودا گھر پر لے آتے ہیں تو اسے ایک پودا جب وہ ایک کوٹ میں ایک برطن میں گروہ کرنے لگتا ہے تو اسے پھر آپ دوسرے برطنوں میں کنورٹ کر کے ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں دوسرے پلانٹس میں کنورٹ کر کے بار بار اس طرح سے آپ گروہ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جار ہے اس میں بھی ہم نے پلانٹنگ کی ہوئی ہے یہ بھی کریک ہو گیا تھا تو اس میں ہم نے پلانٹنگ کر لی یہاں پر ایک کپ ہے ٹی کپ ہے اس میں بھی پلانٹنگ کی ہوئی ہے دیکھئے کتا خوبصورت لگ رہا ہے اس میں پودا یہ بھی کریک ہو گیا تھا تو اس میں ہم نے پلانٹنگ کر لی یہ دیکھئے کتا خوبصورت لگ رہا ہے آپ اس طرح سے بہت سے چیزوں میں پلانٹنگ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ سپیشل پورٹس پائے کریں کوسٹلی آپ جو ہے کام کریں فری آف کوسٹ ہوتی ہے گارننگ بہت ایزلی ہو جاتی ہے کہیں سے بھی آپ شاخے یا ٹہنیا توڑ کر لاکر اس کی پلانٹنگ کر سکتے ہیں ہم نے کورنر ڈیکوریٹ کیا اور ساتھ ہی یہاں پر دیکھیں اس پر بھی پلانٹنگ کیا یہ بھی کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ پورا بھر گیا یہ پودا بھی اگر آپ زمین پر لگاتے ہیں تو یہ بھی پورا زمین پر پھیل جاتا ہے یہ بھی بہت اچھا پلانٹ ہے یہ دیکھیں یہ ہم شاخے ایک تہنیا توڑ توڑ کر ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ میں لگاتے رہتے ہیں تو یہ دیکھیں کورنر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ساتھ ہی میں آپ کو روف دکھا دیتا ہوں یہ ہماری پوری روف ہے یہ دیکھیں پوری چھت ہے موسم بہت آج سنی دے تھا بہت زیادہ دیکھیں یہ اپر کا جو ایریہ ہے یہاں پر ہم نے پلانٹس نی رکھے اور یہ ڈرم ہے اس میں ہم نے لاس ٹائم بہت زیادہ ہیوی رہن تھی اس میں ہم نے پلانٹس کے لیے پانی جمع کیا تھا تو یہ دیکھیں ابھی بھی اس میں تھوڑا پانی ہے اس اس ٹیل کی پینکی میں بھی ہم نے پانی رکھا تھا پلانٹس کے لیے دیکھیں یہ ہماری پوری چھت ہے اب میں آپ کا انڈر انڈور پلانٹس کے بارے میں بھی کچھ انفرمیشن دے دوتی ہوں انڈور پلانٹس بھی ہم نے یہاں رکھے ہوئے ہیں منی پلانٹ انڈور پلانٹس میں شامل ہوتا ہے پر یہ سے بلکل بھی انڈور نہیں رکھنا اس طرح سے آپ نے نہیں رکھنا ہے اس سے ہلکی پلکی دوب دینی ہوتی ہے منی پلانٹ کو یہاں پر منی پلانٹ ہم نے ایک پورٹ میں بھی لگایا ہوا ہے ساتھ ہی ساتھ کولر میں بھی جو پانی واتر کولر ہوتا ہے اسے بھی منی پلانٹ لگایا ہے اسے ہم نے سٹک کی مدد سے اوپر کی طرف باندھا ہوا ہے ورنہ اس کی تہنگیں نیچے کی طرف گیل رہی ہوتی ہیں اور یہ بڑے سائز کی بکٹ ہے اس میں بھی پلانٹنگ کی ہوئی ہم نے منی پلانٹ کھلایا ہوئے ساتھ ہی جو پرپل لیف پلانٹ یہاں بھی لگایا ہے اور یہ دیکھئے بوٹل میں ہم نے منی پلانٹ کی جو یہ ہی بہت زیادہ بڑھ گیا تھا تو ہم نے اسے دیکوریٹ کرنے کے لئے اس کی تہنیا کٹ کی ہے دیکھئے اسے بوٹل میں اسی کا نی میں にڑھ دیا ہے اسے بہت خوبصورت لگتا ہے منی پلانٹ اور اس سے بڑھتا بھی بہت ہے دیکھیں اس کے اندر جو ہے اس کی جڑے نکل رہی ہیں آہستہ آہستہ دیکھئے اور اگر آپ چاہے تو جب اس کی جڑے نکل آئے تو اسے واپس سے آپ مٹی میں دبا کر واپس سے مٹی میں ڈال کر اسے گروہ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ڈیفرن ڈیکوریٹر ڈیکوریٹنگ پیس بھی ہم نے بنایا ہے پلانٹ سے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ اسے بھی ہم نے ایک کانچ کے مرتن میں اس طرح سے پلانٹ لگایا ہے منی پلانٹ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ خراب نہیں ہوتے اس منی پلانٹ کے لیفز آپ نے اسے کٹ کر کے اس طرح سے پانی میں رکھنا اس کا پانی بھرتے رہنا ہے اور اس کے پانی جیسی کم ہونے لگے تو آپ اسے واپس سے بھر دینا ہے اوپر تک تاکہ جو اس کی تہنیاں وہ بھیگی رہیں پانی میں ساتھ ہی دیکھیں یہ فلاورز جو میں نے آپ کو پر پانٹ دکھائے تھے یہ ان کے فلاورز ہیں جب اس کی فلاورز نکلے تو اسے ہم نے اس طرح سے کٹ کر کے دیکوریشن کے لیے اسے ایک کانچ کے برتن میں اس طرح سے لگا دیئے تو یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں یہ ایک سے دو دن تک چلتے ہیں اس کے بعد فلاورز جب مرجھا جاتے ہیں تو آپ اسے ہٹا سکتے ہیں ورنہ ایک تو دن تک دیکوریٹن کے لیے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھا لگ رہے ہیں ہم نے جس کے فلاورز کی جس کی تہنیاں ہیں وہ کٹ کی ہیں پوری ڈاریک فلاور کٹنی کی اس کی تہنیاں ہیں وہ کٹ کی ہیں دیکھیں اس طرح سے تہنیاں کٹ کی ہیں اس کی اور اسے یہاں لگا دیا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے پانی میں سے ڈالا ہے جب اس کا پانی گندہ ہو تو اسے آپ چینج کرنے پانی کو اسے آپ کہیں بھی دیکوریشن کے لیے رکھ سکتے ہیں آپ اگر فلاورز وغیرہ کے آپ نے پلانٹنگ کی ہوئی ہے تو آپ فلاورز کو ڈیکوریشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اسلی فلاورز کو پانی میں ڈال کر اسے دیکوریٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر میں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ساتھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اور انڈور پلانٹس ہیں منی پلانٹ ہے اسے ہم نے اسے پوٹل میں ڈال کے رکھا ہے آپ بھی اس طرح سے رکھ سکتے ہیں جب اس کی روٹس نکل آئے تو آپ نے دوبارہ اسے مٹی میں دبا دے بھرنا آپ اسے اسی طرح رہنے دے اور ساتھی یہ ایک کورنر ڈیکوریٹ کیا ہے ہم نے اس طرح سے پوٹلز کو باندھ کر آپ اس میں کیلی کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی تہنیاں نکل رہی ہیں اور ساتھی اندر دیکھیں روٹس بھی نکل رہی ہیں اور ساتھی یہ دیکھیں یہ بھی کتنا گروہ کر چکا ہے ساتھی یہاں پر کچھ اور انڈور پلانٹس پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ایک پلانٹ کو ہم نے اس طرح سے بوٹل کر کر کے اس پر اس پر ہم نے پلانٹن کی ہے آپ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں یہ ڈیفرین انڈور پلانٹس ہیں جو یہاں پر پڑے ہیں یہاں پر ہلکی دھوپ آتی ہے لیکن بہت زیادہ تیز دھوپ اس پر نہیں پڑتی کیونکہ یہ انڈور پلانٹس ہیں اس لیے اور جس جن میں ویڈیو ریکوڈ کر رہی تھا اس لیے سبا میں بہت زیادہ تیز دھوپ تھی لیکن شام ہوتے ہی اتنی ہیوی رین سٹارٹ ہوگئی تھی تو میں نے سوچا کہ ریکوڈ آپ کر کے آپ کو بھی دکھایا جائے کہ اتنی ہیوی رین ہوئی تھی اور اس کے بعد اس وقت جب رین ہوتی ہے تو پلانٹس کتنے اچھے کھل جاتے ہیں بہتے کبسورا لگتے ہیں پلانٹس یہ بلکل صحیح وقت ہے آپ جا کر ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی منفرد ویڈیوز لاتے رہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز آئیں تو آپ میں کمیٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھتا سمجھ آگئی ہوگی اور اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے اور اچھی لگی ہے تو لائک سے رو پیجئے گا دیکھیں بارش کے میں اپنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں پلانٹس بلکل ہی کتنا اچھا لگتا ہے اور یہ بلکل پانی سے بھڑ جاتے ہیں تو اسے ایک گھن تک پھر ہم پانی نہیں دیتے ہیں کیونکہ بارش کے بعد بہت زیادہ پانی سے بھڑ جاتے ہیں یہ اوی رین ہو تو دیکھیں کیونکہ خوبصورت لگ رہے ہیں پلانٹس آپ بھی اس طرح سے اپنے روپ پر گارننگ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اب ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگبان